بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو کو جوہے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ ان کو بھی پتا چل سکیں تو جیہاں دوستو ٹائم میں اس کی بغیر جوہے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ فلائٹ کے بارے میں کوئی جانکاری جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان جانے کے لئے فلائٹ کب اوپن ہو رہی ہیں تو اس ڈسکرپشن کے اندر آپ کو ایک لنک دیا جائے گا آپ اس پر کلک کر کے فلائٹ کی جتنی بھی اپڈیٹ ہے آپ وہاں پر جا کر پاڑ سکتے ہیں کہ کونسی فلائٹ کہاں سے جائے گی جدہ سے جائے گی کونسی شہر سے جاری ہے ریاض سے جاری ہے کہاں سے جائے گی تو آپ وہ مکمل ڈیٹیل وہاں سے جا کر پاڑ سکتے ہیں تو جیہاں دوستو آپ دوستوں کے لئے خوش خبری کو یہ ہے کہ اب آپ کے پیسے کہیں پر بھی نہیں جانے والے بہت سرے غیر ملکوں نے کسی نے اپنے بھائی کا ویزا نکالا تھا یا کسی نے اپنے کزن کا یا کسی نے اپنے دوست کا تو اس کرونا وبا کی وجہ سے بہت سرے دوستوں کے ویزے جو نیو ویزے اوپن کیے گئے تھے وہ جو وہیں پر ہی روک گئے تھے پر لگ چکے تھے اور کسی کے نہیں لگے تھے تو یہاں پر محمد شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ایک نیو اپڈیٹ جاری کیا ہے کہ جتنے بھی نیو ویزے اوپن کیے گئے تھے جی ہاں دوستو جتنے بھی نیو ویزے نکالے گئے ہیں تو ان کو یہ اختیارات ابھی بھی ہیں کہ وہ اگر اپنا ویزا منسوخ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں اگر وہ اپنے ویزے کی فیس واپس لینا چاہتے ہیں تو وہ فیس بھی واپس لے سکتے ہیں جی ہاں دوستو بلا جی جک اگر آپ اپنا ویزا کینسل کروانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ کا ویزا لگ چکا تھا پاسپورٹ پر اور آپ پروازوں کی بندش کی وجہ سے آپ جو ہے سفر نہیں کر سکے تو اس صورت میں دوستو آپ بالکل آسانی کے ساتھ جو ہے اپنا ویزا جو ہے کینسل بھی کروا سکتے ہیں اور اگر آپ اپنی فیس لینا چاہتے ہیں تو آپ فیس بھی لے سکتے ہیں جی ہاں دوستو یہ آج کی ایک نیو اور بگ اپ ڈیٹ آئی ہے تو میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دیا جائے اس کے لئے دوستو اگر آپ کے اور کچھ بھی سوالات ہیں تو آپ نیچے کمنٹس فکس میں کمنٹس کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ دوستوں کی لازمی ہیلپ کی جائے گی تو دوستو آپ نہ رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ